میں فاروق آباد کالونی دا علیہ نے رتو کارا دے تمام بھائیاں دا دوستان دا دوسرے علاقے تو بھی آئے موززین جلہرہاں بڑھائی چند تو بھی میں نظر آ رہے ہیں نصر مناج صاحب بھی سب دا شکریہ دا کردہ اور معذرت چاندہ جڑا تھوڑا جا لیٹ ہو گیاں کیونکہ آج موسم ایسا سی کارنر میٹے گاں زیادہ راکھ بیٹھے ہیں تو بس سارے ہاں تھوڑا دا گھنٹا کردیاں کردیاں ذرا لیٹ ہو گئے ہیں گالے جی کہ میں دوڑے کڑا جا حاضر است ہویاں کہ الیکشن شروع ہو گیا اور اے الیکشن ہر الیکشن ہی بڑا ایم ہوندہ ہے لیکن اے الیکشن دوڑے علاقے واسطے دوڑے واسطے میرے واسطے اے اس تو بھی اہم ہے کہ اللہ دی مربانی نال میں دوہزار آٹھ چھو اس علاقے چھو سیاست شروع کی تھی اور میرے بزرگاں نے اس تو پیڑے بھی اس علاقے دیاں خدمتہ کی تھی ہیں ڈاڈنال موننڈی پوے چلو ڈائریکٹ اسی اے علاقہ نہیں لیکن سارے ہوتھو دی لوگ اتھران دین اتھو دی اتھران دین اور اسی پنڈ مکہ دا ہے بالکل ملکہ عبادی ہے جس تو سان کوئی تو آڈے ملوے سارے طرف دی تو ہن کوئی ضرورت نہیں سی لیکن کئیاں لوگاں جس ٹیم ایسی تھی الیکشن لڑیا تو کئیاں لوگاں بڑی لوگاں نے مربانی کی تھی اس دوہزار آٹھ چھو اسی اس علاقے تو جتے بھی سا لیکن لوگاں نے وورڈ نہیں سان دیتے تاوی میں میں نے بن گیا اور میں کوشش کی تھی پاکستان پیپرز پارٹی دے ٹکٹ تھے میں میں نے بنیا سا تو میں کوشش کی تھی کہ اس علاقے کوئی پہچان دیتی جائے پورے پاکستان چھو پوری دنیا چھو اور اے علاقے دے لوگ اپنا سر فخر نال اٹھا کے ٹور سکن کہ اسی جنو ووٹ دیتا ہے جس نو اپنی امانت اے دوہڑا ووٹ دوہڑی ایک امانت ہوں دی تو سا دوزار آٹھ چھو میرے حوالے کیتی سی تو میں کوشش کیتی کہ میں پاکستان کے پوری دنیا چھو دوہنے شرمندہ نہ کر اور میرے علاقے دے لوگ جی ڈین او سر فخر نال اٹھا کے ٹور سکن کہ غریب امیر مارا چنگا سب واسے دروازے بھی کھلیں پیڑچے بھی بیٹھے یہاں اسمبلی چھ پہنچے یہاں تھے دوہڑا حق حکمرانہ کھوڑو حکومتہ کھوڑو مانگے ہیں مانگے دوہڑا حق کے تھے لیا کے جتا ہے اور اللہ دی میرے بانی امانت ایماندار طریقے نال جتا ہے نہ دوہڑا ووٹ ویچے ایک دی نہ دوہڑے ووٹ دے ذریعے پیسے کمائے نہ آج میرے بزروں کے تھے دیندار لوگ بیٹھے ہو تو سی دوہڑا نمائندہ اگر کرپٹ ہوئے تو سمجھو دوہڑا ووٹ کرپٹ ہے دوہڑی امانت کرپٹ ہے جی ڈی تو ساں میں نے دیتی جائے اور میں دا ویناڑاک نہ کہ بڑے مسکین دیاں لوگاں زمیداراں کاروبار بھی مولا کیتا ہے مولا نے کسے شہدی کمی بھی نہیں چڑھ دی لیکن اے تسی دا ویناڑ حلفاں کہہ سکتے ہو میں یا میرا براہ یا میرا والد گورمنٹ دے یا کسے بندے دے پائی دے بھی روادار نہیں اور سب تو بڑا کیونکہ آج زمانہ ہے تھے کرپشن کرپشن ہوندی یہ سیاستدانان کرپٹ سمجھا جاندہ ہے بڑے گلے گزاریاں بھی ہوندیں لیکن ضرورتان ساڑیاں بھی ہیں انسان بھی پتا ہے کیویں کمائے جاندیں کیویں لوگ کماندیں لوگ ٹھیکیاں چھو پیسے لیندیں لوگ زمینہ ویچ دیں لوگ قبضے کراندیں لوگ ڈوکریاں ویچ دیں لوگ سینیٹری برکران دیں نا آتے پیسے کھاندیں بندے تصیلہ ویچو گوشت بھی لیندیں تیل بھی ڈراما دے ڈرام بھرا کے لے جاندیں جیڑے حیسائیاں کو ٹریکٹر ہوندیں نا جیڑے آئے صفائیاں آڑے وہ بھی تیل بیج کے اپنے پیٹران چوندیں لوگ پیٹر انجن بھی لے جاندیں اس حد تک لوگان لٹیا گیا ہے طریقے نار اور اللہ دی میربانی نار تسی اس لحاظ نار بھی اپنا سرفخر نار چاہ سکتے ہو پانے کسے میں ووٹ دیتے نہیں یا نہیں دیتے میں نمہندہ تے سارے ہند آس میں اس علاقے دی کمانت آس میں دوڑا بھیجیا نمہندہ آس تو میں حق بھی منگیا ہے پورے پاکستان چو اگر بجلی بار نہیں لگی ہے تو اس وقت میرے علاقے چھ لگی ہے پورے پاکستان چو گیس بار نہیں لگی ہے تو میرے علاقے چھ لگی ہے اور اللہ دی میربانی نار نوکریاں بھی دیتی ہیں تو میں سات اٹھ سو نوکری میرے وساطت نار اس علاقے چاہیے اور ہون باقی میں اے بھی چاہنا تُس ہی اتھے سارے زمیندارہ علاقے چھ لان دے ہو بڑا ڈھڑ دے جائے علاقے نے لیکن میں کدھی کسے تے نہ پرچے دی سیاست کیتی ہے نہ کسے نہ کدھی ظلم کیتا ہے کوئی میرے کوڑایا بھی یہ تو دنال پہلو بیعث کیتی ہے میں یار زیادتی میں پیہ کردہ کہیں میرے نارنج بھی ہو جاندے کہ جی تُس ہی پیڑ ہو ساڈنال تُس ہی بیعث کرن لاکھ پاؤن دے ہو لیکن میں یہ سمجھ دا کہ جی مولا نے مینیزر دیتی ہے تو میں کم از کم کسے ظالم دا سنگیتیں نہیں بندہ پیہ وہ بھی کوشش کیتی ہے ان گالے ایک الیکشن دوزار تیرہ آرات میں ہر گیا لوگاں نے میربانی کیتی وہ صبح آدوی نون لیگ جتی پانچ سال تیرہ تو اٹھارہ نون لیگ رہی اٹھارہ پھر نون لیگ جتی میں پھر الیکشن آر گیا لیکن میں ہر کے بھی دوازی خدمت کیتی ہے میں ہر کے بھی اس علاقے چو گھرازری نہیں کیتی اس علاقے دا وارس بنیا اس علاقے دا دوازے دکھان دا حصہ دار بنیا سکھان دا حصہ دار بنیا اور میں ہر کے بھی کوشش کیتی ہے حکومت کوڑو آپ نے دوستان کوڑو جتھو کے دے یوں گرانٹ لبی یہ میں اپنے علاقے کروڑا روپیہ گرانٹ لیا دی اور اللہ دی میرمانی نار اس ہو کہ سو سی ساڑھے گوار ڈیوی آو دوازے حق بن دائی اور میں جتنے جو گاہ سا میں ان دوازے کوڑو کوئی ان چیزان دا عجر نہیں منگڑا آیا کہ میں کام کیتے ہیں دوازے تو نہیں ہو سکتا کہیں دے نامی ہوئے ہو سکتا کہیں دے کام اکثریت دے نہیں ہوئے ہو سن دوازے میں آر تو میں پورا نہ اترے ہو سن لیکن میں اپنی نیت دا اپنی کوشش دا یہ جو تسی جو میں دوازے مطمئن ہوں لیو میں انج مطمئن کرنے ہوں تھی آرہا لیکن گاہ لے کہ میں دوازے دوازے چاہی رہی آج ایس زمانے جنگل چھ بیٹھے ہو تو یہ اتھ ہے گھار جسا ہم چھلا میری بان دی ہیں نا تو تسی براہ میرے بان دی ہو سیک دی ہو بس رج نکی ہون لی ہو سویرے چاغ سرگی لا پون دی ہو تو پھر میری دعا دے چھڑی کرو دوا میرا راب دے چھڑ دے دعا دی نا دوازہ حق بن دا ہے دوا کہیں نہیں بھی دیتی کہیں دیتی ہوئی ہے میں ترائیوے ویری کہیں دیتی یہ کہیں چلو ایک ویری دیتی سی یا کو دو ویری نہ دیتی سی لیکن جڑا میرا مخالف جتے آئے پانچ سال حکومت بھی کیتی ہے اٹھویں ویریو ایم پی اے بڑھیں اے تو ایک کو انہا علاقے چکی کیتا کیا کدھی اسمبلی چے دوارڈے مسائل تے بولے ہیں اصل تے کام ہے تسی لوگان ایم این دے ایم پی اے بڑھا کے گلدے ہو کہ او جا کے دوارڈے مہنگائی تے بولن دوارڈے بچے اندے مستقبل تے بولن دوارڈے تعلیمی نظام تے بولن دوارڈے سیت تے بولن دوارڈے ملک نے گیا لٹیا جا رہیا او دے تے بولن زمیدارہ دی کھا تو لاکے بین تو لاکے فسلا تو لاکے انہاں چیزاں تے بولن مزدور دی مزدوری تے بولن کہ بجلی ماغی کیوں ہو گئی ہے تیل ماغا کیوں ہیں ایدی وجوہات کی نا ایدے تے گلن جا کے سوال کرن دوارڈہ نمائندہ بان کے اس وقت سے تسی ووٹ دیندے ہو تسی کو ووٹ نیرے فاتحہ واسطے یا شادیاں واسطے نہیں ہو دیندے کہ نیرے دوارڈے فیتے پاٹ چھڑی یا خوش ہو جاندے ہو یا شادیاں مقتا چھڑی نہیں ووٹ دوارڈہ نمائندہ ہوندہ ہے جس نے دوارڈی جا کے نمائندگی کرنی ہے جب میں اسمبلی چاہستہ نمائندگی کیتی ہے اللہ دی میربانینا جا کے ریکارڈ کٹ کے ویک لو پورا ملک دوان گواہی دے وے گا ہر جماعت دا دوان بندہ گواہی دے وے گا تے جے ہریاں بھی ہیں تے میڈیا تے بے آکے بھی دوارڈے مسائل دا ذکر کیتا ہے جے تو تجھے ٹی وی لاؤ کے سنو گئے تے یا خوگے بھئی آرے تے ساڑھی چلی دی گال پہ کرتا ہے یہ تے ساڑھے پڑھو لے تے دانے ہی پہ دست دے با کھالی ہوئے پہ اور یہ ساڑھے مچیاں تے بروزگاری دا ذکر کر رہے ہیں ای دوارڈہ نمیندہ ہوڑے دا میں حق دا کر سکتا اگر میں اس میار تے پورا اتر دا تے پھر بوٹ دا دا میرا حق تے اگر میں اس میار تے پورا نہیں اتر دا تے دوارڈہ سوبیدار صاحب دے آکن دے یا فیصل پڑے آر دے یا نصر بن آس دے آکے تے میں بنوراں میں گونگا میں گونگا بڑھا کے ہوتے جا کے دوارڈہ نمیندگی تے دوارڈہ نہیں دے کیٹ دے بھی میں نے بوٹ نہیں دینے چاہی دے ملکل نہیں دینے چاہی دے اور اتران ویکھنا چاہی دے اور اتھے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیول پارٹی دے حقومت رہونی ہے بلاول بوٹوں نے وزیراعظم بڑھنا ہے اور جیڑی حقومت بڑھنی ہی ہو دے پیول پارٹی دے حصہ ہونا ہے انشاءاللہ ساڑھے تو بغیر انہیں حقومت ہے نہیں بنا سکتے اور اللہ نے اس علاقے دی سننی ہے میں نے امید ہے کہ ساڑھیاں محرومی ہیں جیڑھیاں راندیاں اس محرومی ہیں اسی انشاءاللہ تعالی انہیں دور کرانگے میں دوارڈا پھر شکریہ دا کرنا اور میں اپنے کئی براہ آج وچ نہیں ویک رہا انہیں میں آپ آزر ہو سا یا گوگر آزر ہو سن یا بیمار ہو سن اور کئی ساڑھے دوست فوت بھی ہو گئے انہیں ساڑھے میربان اللہ تعالی انہیں جنہ نصیب بھی کرے لیکن میری دوارڈا کے گزارش ہے کہ الیکشن دوارڈا اپنا الیکشن صرف ایتھو اٹھ کے جا کے انہیں سین اپ ویا جی کن پچھلی ویری سین پایا اپنے ووٹ بھگتانے اپنے گلی چو ملے چو اپنی کالونی چو اپنے لوگ چو ڈیریاں تو ووٹ منگنے جی تو جی تسی بے کے ووٹ منگے تو انشاءاللہ تعالی تو اڈا ووٹ زائن نہیں ہوئے گا میں تو اڈا نار اے وعدہ کر دا اور اے نون لیگ ایس ویری جو ظلم ایس تین پولٹیکل ورکرہ نار ہو رہے ہیں بنیان دے بھامیں کسے جماعت دے بنیان نار بھی ہو رہے ہیں بھامیں پی ٹی آئی نار ہو رہے ہیں بھامیں اگر چالی سال پیپلز پارٹی نار ہوندہ سی اے دی آج ویپ کوک زمہ دار کون ہے ایدی زمہ دار نون لیگ ہے جنہوں فائدہ ہو رہے ہیں زمہ دار ہو ہی ہوندہ ہے جنہوں فائدہ ہوندہ ہوئے جیڑا بینی فیشری ہوئے تے آج نون لیگ نہ مقابلہ اللہ دی میرے بانی نار میں ہی کرنا ہے جیڑا پچھلے کہیں سال نہ تو کر رہے ہیں اور وہ نظر سامنے کھلوتا اے دونیاں جماعت دار بھی اونین تو اڈے کو ووٹ بنگن کہیں ہیں چھو رہا کھنے ہیں اون عمران خان نو دے اے ووٹ زائیہ نہ کرے ہیں ووٹ تقسیم نہ کرے ہیں بس میری یہی گزارش ہے ووٹ تسی تقسیم نہیں ہوندے نا زائیہ نہیں ہوندے نا ذہن چرکھنا ہے کہ نہ ظالمان ہراؤنا ہے اور تسیم انشاءاللہ نیت کر لئی کہ نہ ظالمان ہران دی تو میں دوڑنال وعدہ کرنا کہ پروردگار بھی دوڑنی مدد کرے گا پاکستان زندہ بار